موسیقی یہ ترمزی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رسی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور نے فرمایا تمام بنی آدم خطاکار ہے خطاکار بھی نہیں بہت خطاکار ہے بہت خطاکار ہے لیکن ان خطاکاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو خود توبہ کرتے ہیں غلطی ہو گئی توبہ کرتے ہیں اور یہ ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کاملیں نہیں کرتے ہیں اور ایک دفعہ وہ کان چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی روح میں بہ گئے پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہیں وہ پڑے پھر غلطی کوئی بات نہیں پھر توبہ کرتے ہیں پھر ہو گیا توبہ بھی سی لیے کہا بار 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 توبہ کرتے ہیں دوسری حدیث یہ بھی ابن ماجہ اور بحقی میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہیں جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں دھل جاتی ہے تختی دھل گئی نچرے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا ختم ہو گئی ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا یہ اصل میں اسلوم ہے بیان کا بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو جائے مایوس اصل میں جو ہے مایوسی یہ ابلیسیت ہے نوٹ کر لیجئے اس کو مایوسی ابلیسیت کی کا عقص ہے مبلس کہتے کسے جو مایوس ہو گیا ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس جو ہے وہ ابلیس ہے اسے معلوم میرا چھٹکارہ تو نہیں ہے لہٰذا میں جتنوں کو اپنے ساتھ دے کر جہنب میں جھونک دوں یہی میری کمائی ہے میں نے تو بچنا نہیں تو ابلیس کہتی اس کو جو انتہائی مایوس مبلس جو رحمت خداوندی سے بھائیوس ہو چکا اب اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے شہیحین کے اندر حضرت ابو حریرہ سے حضور فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدْهِ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لَوْلَمْ تُسْنَبُوْ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے لَزَهَبَ اللَّهُمِكُمْ تو عطا تعالیٰ تمہیں لے جاتا کئی اور وَلَجَا بِقَوْمٍ يُسْنِبُونَ اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں جو گناہ کرتے فَيَسْتَغْفِرُوا اللَّهُ اور پھر وہ اللہ سے استثمار کرتے ہیں اور قومات کرتے ہیں فَيَغْفِرُوا لَهُمْ اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتے ہیں اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے یہ امام محمد اور امام محقی لائے ہیں اور اس کے راوی حضرت علی ہے رسی اللہ تعالیٰ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُومِنَ الْمُفَتَّنَ التَّوَّابِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے الْعَبْدَ الْمُومِنَا جو مومن کو اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی الْمُفَتَّنَ التَّوَّابِ جو بہت فطروں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو مفتَّنَ التَّوَّاب لیکن ساتھی پلٹتا ہو رجوع کرتا ہو پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو پھر معافی مانگتا ہو اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند اب میں کچھ اور حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں توبہ کا دروازہ دو اعتبارات سے کہا گیا ہے کہ ایک وقت آنے پر بند ہو جاتا ہے ایک حدیث کے تو الفاظ میں میں نوٹ کر کے نہیں لائیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ اتنا چوڑا کھلا رکھا ہوا ہے کہ جس کو امور کرنا جو ہے وہ سال ہا سال میں ممکن ہو اور یہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج مغرب سے دلو نہ ہو جائے یہ قیامت کی جو آخری قریب قیامت کی جو آخری نشانیہ وہ یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں عن ابی حریرہ تعالیٰ اور یہ مسلم شریف کے روایت ہے سورج کے مغرب سے دلو ہونے سے قبل تک جو لوگ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کریں البتہ جب وہ قیامت کی وہ نشانی ظاہر ہو جائے کہ سورج مغرب سے دلو ہو رہا ہے اب دروازہ توبہ کبھا اب اس کے بعد اگر توبہ کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کریں گے یہ تو اجتماعی سطح پر ہوئی انفرادی سطح پر عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز و جل یقبل توبت العبد ما لم یغرغر یہ ترمزی میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں گھنگرو نہ بولنے لگے حلق کی اندر جبکہ نظر عالم نظر ہو اور جان جو ہے وہ آتا پھر یہاں اٹکتی ہے تو اس وقت تک دروازہ کبھا ہے توبہ لیکن جب یہ شکل ہو گئی تو دروازہ بڑھ گئی یہ انفرالی سطح پر ہو گیا جب آپ کے موت کے آثار اتنے واضح ہو گئے کہ آپ جا رہے ہیں اب توبہ کریں نہیں توبہ قبول نہیں اجتماعی سطح پر جب قیامت جو ہے اس کی وہ گھڑی آ گئی کہ سورج مغرب سے دروازہ ہو گیا اب توبہ کے دروازہ پر ایک اور حدیث ہے جو میں نے بہت مرتبہ اس کا ترجمہ تو آپ کو بہت دفعہ سنایا ہے آج میں چاہتا ہوں اس کو پورے مطن کے ساتھ آپ کے سامنے رہے ہیں یہ حضرت عدس ابن مالک رسی اللہ تعالی عنہ سے مرمی روایت ہے جو حضور کے خادم خاص تھے اور یہ متفق علی بھی ہے یعنی مخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا تو جو مسلم شریف کی روایت ہے اس کے الفاظ کیا ہے جان لو اللہ تعالی کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے جبکہ وہ توبہ کرتا ہے کس سے زیادہ ہوتی ہے اب اس کی ایک تمثیل کی من آہدکم ایک ایسے شخص سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشی ہوتی ہے کان علا راہ لقی بے ارض الفلات کہ جو بہت ہی دور دراز کے سنسان علاقے میں سفر کر رہا تھا فَانْ تَحْرَفَتْ مِنْهُ اس کی سواری جو ہے گم ہو گئی وَعَلَيْهَا تَعَابُهُ وَشَرَابُهُ اسی پر اس کا کھانا بھی تھا اور پانی بھی تھا اونٹنی پر سفر کر رہا تھا اسی پر ہوتا ہے راہلہ جو ہے راستے کا سامان اچانک کئی بیٹھا ہے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے کئی ہوگر آگئی اور اونٹنی صاحبہ غائب ہو گئی اب آگا کھلی اور اس نے دیکھا فَأَيْيَسَ مِنْهَا تلاش کر کر کے مایوس ہو گیا کہیں اونٹنی کا سراب دے اب ظاہر بات ہے کسی سہرا میں یہ کیفیت اس کا مطلب جا ہے یقینی موت فَأَتَعَشَجَرَكَنْ فَاسْتَجَعَا فِي ذِلِّهَا وَقَدْ اَيْيَسَ مِنْ رَحِلَتِهِ تو وہ ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں آکے لیٹ گیا وہ آکے موت کی امید فَأَيْنَا وَهُوَا كَذَالِكَ اس ہوا بِهَا قائمتہ جندا اس کی کہیں دوبارہ آنکھ لگی ہے جو کھولا تو دیکھتا ہے موٹنے تو موجود نہیں کھڑی تو وہ فوراً اس کی وہ جو رسی ہے وہ پکڑتا ہے فَأَخَدَا بِخِتَعَمِهَا سُمَّا قَالَا مِنْ شِدَتِ الْفَرْقِ اب جو اسے مسررت ہوئی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک یقینی موت کا معاملہ آ چکا تھا اور اچانک اللہ تعالی نے وہ کوئی ہوئی اوٹ نہیں جو ہے وہ واپس دلاتی تو وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا ہے اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں لیکن اسے ہم کہتے ہیں کہ خوشی کی انتہا فرطِ مسررت میں ایسی زبان لڑکھڑائی اس نے کہا اللہمہ انتا عبدی وانا ربک اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں یہ کہنا چاہتا ہے یہ جاہاں فرطِ مسررت جسے آپ نے خوشی کی انتہا کہ جس میں انسان جو ہے اتنی بڑی خطا کر بیٹھتا ہے اللہ کو اپنے کسی گناہکار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہے موسیقی